موسیقی 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 باندھا میں ایک یوبک نے فانسی لگا کر خودکوشی کر لی یوبک گروگرام میں ایک پرائیوٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا لیکن پچھلے سال خورونا کے چلتے اس کی نوکری چلی گئے تب سے وہ تناہوں میں تھا اور اب اس نے فانسی لگا کر اپنی جان دے دی امیرپور کے سمیرپور تھانا علاقے میں چار دن پہلے آتندہ کرنے والے چھاترہ کی موت چھڑ خانی سے پریشان ہو کر چھاترہ نے آتندہ کیا تھا جس کا کانپور میلات چل رہا تھا پولیس نے آروپی کو گرفتر کر لیا ہے لیکن اب تک کچھ اور دھارہیں بڑھا کر پولیس کاروائے کرنے کی کوشش میں ابھائے بندیلکن سپر فاس کے بعد اب بولٹن میں آگے بڑھتے ہیں رکھ اگلی خبر کا کرتے ہیں مختار انسالی کی پیشی کے دوران میسٹری بنی آمبولنس کی گتھی اب جلد سلج سکتی ہے ایس پی کے نردیش پر آمبولنس فرضی ریجسٹریشن ماملے میں تین سپیشل ٹیمز بنائے گئی ہیں بارہ بانگ کی پولیس کے ایک ٹیم ماؤ روانہ ہوئی ہے جہاں پولیس الکارائے سے پوچھ ساج کرے گی دوسری اور سی او ہیدرگڑ نوین سنگھ کے نترتو میں دوسری ٹیم پنجاب روانہ ہو گئی ہے بارہ بانگ کی پولیس پنجاب میں آمبولنس کی جانچ کرے گی وہیں اے ایس پی نورس عبدیش سنگھ کے نترتو میں گتھیت سائی ٹی مکتار کے آمبولنس کے فرضی ریجسٹریشن اور دوسرے تکتھیوں کی جانچ کرے گی پہلے 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 کی پہلے 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 کہا دکھی ہو کر راجعپال سے اچھا مرتیوں دینے کی انمتی کے لیے پتر ہم نے لکھا ہے پندرہ اپھرتیوں نے راجعپال راجعپال سے اچھا مرتیوں کی مانگ کی اور اب بڑی خبر پاکستان سے آ رہی ہے ہیٹ ویو جس کے کارنٹ بھارت میں گرمی بڑھے گی آج دلی اتر پردیش اسم میں دس راجعوں میں لوکا الارٹ ہے موسم بیباگ نے دس راجعوں میں لوکا الارٹ جاری کیا ہے جس میں یوپی راجعستان مدیہ پردیش کے لیے یہ الارٹ جاری کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے ہیٹ ویو آ رہی ہے جس کی وجہ سے اتر بھارت میں پارا بڑھے گا موسم بیباگ نے کل ملا کر دس راجعوں میں لوکا الارٹ جاری کیا ہے جس میں یوپی راجعستان اور مدیہ پردیش بھی شامل ہیں تو گرمی ابھی بڑھے گی آنے والے دنوں میں اور اس کی وجہ ہے ایک ٹیٹ ویو جو کہ پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے اور اس کے کارنٹ ٹیمپریچر بڑھے گا گرمی اور بڑھے گی کل ملا کر دس راجعوں میں لوکا الارٹ بھی موسم بیباگ نے جاری کیا ہے شروع کرتے ہیں فٹا فٹ خبروں کا سلسلہ باگپت میں کورونا وائرس سے بچاپ کو لے کر لاؤڈ سپیکر سے جانکاری دی گئی کورونا کو لے کر محلوں اور گلیوں میں جاگروپتہ بھیان چلائے گیا بڑھوں چیئر میں پرچار کے لیے چھے رکشا کو لگایا گیا شاملی میں لوگوں کو کورونا کا کوئی خورم نہیں اسی لئے لوگ یہاں پر کوویڈ نیموں کی دھچیاں اڑاتے دکھائے دیئے یہاں پر لوگ سوشل ڈسٹنس سے کپالن نہیں کرنے گازی آباد میں پنچائی چناؤ کو لے کر نامانکن پرکریہ جاری ہے دوران کوویڈ نائنٹین یموں کا دھیان رکھا گیا یہاں ماسک اور سانٹائزر کا استعمال کرنے کے بعد لوگوں کو نومینیشن کے لیے بھی جا گیا دوران کافی تعداد میں پولس پورٹ بھی موجود رہی مراد آباد میں تین سو روپے میں وائد لوب سے ووٹر لیس بیشنے کا ماملہ سرام نہیں ہے جبکہ پنچائی چناؤ کی ووٹر لیس ایک کسان کی شکایت کے بعد کندر کتھانا علاقے کے ایس ڈی ایم بیلاری نے چاپے مالے کی ایک فوٹر لیس کی پی ڈی ایف پائید بارامت کی اور دکاندر کو ہراسط میں لے لیا ہاتھ رس میں سادہ باد ویدھایاک اور پردیش کے پورو ارجہ منتری رامبیر اپادیہائی کی پتنی سیما اپادیہائی نے نامانکن داخل کیا سیما اپادیہائی نے زلہ پنچائیت کے وارڈ نمبر چودہ سے نردلیہ پرتیاشی کے روپ میں نامانکن داخل کیا سیما اپادیہائی دو بار ہاتھ رس کی زلہ پنچات ادھیاکش رہی مضابرکر میں جونہ اکھاڑے سے چڑھے ہوئے ایک سادھو ہری گیری سندک پریشتیوں میں لامانکن کے دوران پولس اور نومینیشن کرنے پہنچے پرتیاشیوں کے بیچ نوک جھوک ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص لائن میں زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہا تھا جسے پولس نے روکا تو وہ بڑا گیاز دوران جم کر کہا سنی کوئی بردیا کسان یونین کے راستر پروبکتر راکیش ٹکیت میں ہالیکرڈ میں کسان مہاپن چاہتر سمودیت کے راکیش ٹکیت میں اس دوران کینجو سرکار میں شانہ سارہ کہا کہ کسانوں کے خلاب جو خانون آئے ہیں ان کے واپس ہونے تک وہ پیچھے نہیں آتے اوڑجا منتری شریکان شرما نے ورندابر میں ویبھاگی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی اس دوران انہوں نے دشا نردیش دیا جل کا سنچے اور پیڑ لگانے کا کام پراتمیتہ کی آدھار پر کیا جائے ساتھ انہوں نے ادھکاریوں کو ضروری دشا نردیش دی ہاپڑ میں پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے پولیس نے اپھرند ہتیا کے مکہ آروپی کو گرفتار کی آپ کو بتا دے سمبھاولی تھانا شیطر کے گاؤں روڈلپور کی دسویں کے چھاترہ کا اپھرند کے بعد ہتیا کر دی گئی اور شب کو نویڈا میں سینکھ دیا گیا تھا آگرہ میں حوائیت سمبندوں کے چلتے کہ یوہ کو کھمدے سے باندھ کر پیٹا گیا بارہ سے زیادہ لوگوں نے یوہ کی بیرے میں سے پیٹائے کی ساتھی اسے پھانسی لگانے کی کوشش تک کی گئی یوہ کی پیٹائے کا ویڈیو بائرل ہو رہا ہے پولیس نے موقع پر بانچ کر یوہ کو ان لوگوں کے قبضے سے مکت کر دیا گریٹر نویڈا کی سپورٹ سٹی کی باؤنڈری وال میں جھاڑیوں میں بھیشن آگ لگ گئی آگ لگنے سے کرمچاریوں میں ہڑکم مچ گیا آگ سپورٹ سٹی کے گوداؤں کے پاس پہنچ چکی تھی جس کے بعد فائر بگیٹ کی گاڑی نے آگ پر قابو پایا ایٹا میں بھی آگ کا کہہر دیکھنا کبرا یہاں پر میرہ اچھی تھانا علاقے میں لوت مہی گاؤں میں کیوں کی فصل میں آگ لگ گئے بتا جا رہا ہے کہ بجلی کا تار پونٹ گرگیوں کی کھیت میں گرا اس کی وجہ سے کھڑی فصل چل کھڑا تو پچھے میں یوپے کی خبریں سپر فاسٹ انداز میں آپ نے جانی اور اب آگے بڑھتے ہیں اگلی اہم خبر ہر دوار سے ہمیں مل رہی ہے پنچائے کی اداسین بڑا اکھاڑا کی آج پیشوائی ہے بھوپت والا سے پیشوائی شروع ہوگی دودھا دھاری چوک، بھیم گوڑا، ہر کی پیڑی سمیت کئی جگہوں سے پیشوائی گزرے گی اکھاڑے کے مہن سوامی مہیشور داس پیشوائی کا نیترتو کریں گے اتراخن کی سنسکرتی کے ساتھ بھارتی سنسکرتی کی جھلک بھی اس میں دیکھنے کو ملے گی تو آج پیشوائی ہو رہی ہے اکھاڑا کے مہن سوامی مہیشور داس اس کا نیترتو کریں گے اوڈاسین بڑا اکھاڑا کی آج پیشوائی ہے سبح 9 بجے بھوپت والا سے پیشوائی شروع ہوگی اور روہیت شکولا ہمارے سموادہ تا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں حریدوار سے ہے روہیت درشکوں کو بتائیں کہ یہ جو پیشوائی نکلنے والی ہے کتنے بجے پیشوائی نکلے گی اور کیا کیا رہے گا پیشوائی کے دل پر جانجی میں بتانا چاہوں گا پیشوائی کا شروع شروع ہو گیا ہے پہلے جتنے سنیاسی اکھاڑے تھے ان کی پیشوائی نکلے گی ساتھ کے ساتھ اب برائے گی اور ادارسین کی پیشوائی بھی شروع ہو گئی ہے آج سویے نو بجے بھوپت والا ادارسین پہنچتی کی پیشوائی شروع ہوگی جو ساتھ کے ہرکی کھوڑی اتخبار کو شروع ہوتی بھی جائے گی اس میں آکرسکت یہ ہوگا کہ اس میں کتاداد مندی جس سے جو سہید ہوئے ہیں ان کی سنگریہ اور ہیلک پٹر کھولوں کی برسات ہوگی جس کو لے کے لوگوں میں ایک آکرسکت بنا ہوا ہے جی آم بلکل تو لوگوں میں کافی اتخاب بنا ہوا ہے پورا روٹ بی بی پی گنگا نے بتایا کہ کس راستے سے اور کیسے پیشوائی نکلے گی لیکن رویٹ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھارتی سنسکتی کی جھلک دکھے گی اور کس طریقے سے اس پوری پیشوائی میں کیا شرسر پردشن بھی دیکھنے کو ملے گا کتنی خوبصورت اور کتنی بھن یہ پیشوائی دیکھیں گی آج رویٹ بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکارے کے لیے لیکن آپ نے بڑا سوال یہ ہے کہ کوویڈ نیاموں کا پالن کیسے ہوگا کیونکہ پیشوائی جب نکلتی ہے تو اس وقت لوگوں کا حجوم لیکن جو دلچسپ رہے گا وہ ہیلیکاپٹر سے پھولوں کی بارش جب ہوگی وہ ایک دلکش اور الگ نظارہ ہوگا کہاں سے بڑھنے والی ہے پیشوائی یہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان جگہوں پر پولیس نے وشیش انتظام کیا جہاں جہاں سے پیشوائی گزرے گی پیشوائی جب نکلتی ہے تو اس اکھاڑے سے جڑے ہوئی جو پرمپرائیں ہیں وہ دیکھتی ہیں اور اسی لئے کمپ میں لوگ آتے ہیں ان پیشوائیوں کو دیکھنے کے لئے ان سادو سنتوں کو دیکھنے کے لئے جو سامانیا طور پر نہیں دکھائے دیتے ہیں لوگوں کی بیچ میں نہیں رہتے ہیں وہ سامانت سے کہیں کٹے ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں اور آج یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بیتے دنوں کووڑ کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا حردوار میں بھیڑ پہلے جیسے ہی دیکھ رہے ہیں سامانیا اب بڑھے گی یا کم ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہوگی حردوار میں مہا کم کی ویدیوت شروعات ہو گئے ہیں مگر دھرنگری حردوار میں ابھی رونک نظر نہیں آ رہے ہیں مہا کم میں شدھالوں کی سنگ کیا بہت کام ہے حردوار میں مہا کم کی شروعات ہو چکی ہے مگر ہر کی پیڑی پر وہ رونک نہیں ہے جو کم میں ہوا کرتی ہے حر کی پیڑی پر اتنی بھیڑ تو آم تینوں میں ہی رہتی مگر کم کی رونک تو کہیں کائب سی ہو گئی دراصل کوویٹ گائیڈلائن کی وجہ سے شردہلو ہری دوار نہیں آ پا رہی 72 گھنٹے پہلے کی کوویٹ ڈیکیٹیپ ریپورٹ کی وجہ سے شردہلو کم میں آنے سے کترہ رہے ہیں حالانکہ کچھ شردہلو کا یہ بھی کہنا ہے کوویٹ کی جانچ کے نام پر کھارا بھورتی ہو رہی پردیش کے بارٹر سے انٹری لیتے سمیں ان سے کوئی پوچھتاچ نہیں ہوئی ہر کی پیڑی پر آم دنوں میں ہی کافی بھیڑ رہتی ہے مگر کمب شروع ہونے پر آم دنوں کی ہی طرح اسے بھیڑ کمب کی شروعات اپریل سے ہوئی ہے اور یہ تیس اپریل تک چڑے گا اس دوران بارہ چودہ اور ستائیس اپریل کے دن تین شاہی اسنان ہونے ہیں ای بی بی گنگا کے لیے ہر دوار سے پنکہ جڑانا کی ریپورٹ کارونا کی دوسری لہر کے چلتے سنکرمڑ پر روک لگانے کے لیے سرکار نے نئی گائیڈلائنز جاری کی ہیں کھٹیما سے لگے یو پی بورڈر پر اس گائیڈلائن کا پالن نہیں ہو رہا یہاں پر نہ تو سواستہ ببھاک کی ٹیم پینات ہے اور نہ ہی آنے جانے والوں کے لیے کسی طرح کی روک ٹوک باگشور میں آنے جانے والوں کے کورونا کی جانچ کی تاری یہاں پر آئے دن قریب سو سی زیادہ لوگ باہر سے آ رہے ہیں ایسے میں سواست ببھاک ہلٹ موڑ پر ہے روڈویس اور کوہسانی سٹیجنگ ایڈیا میں کورونا کی جانچ کا پیتیس کر دی گئی ہر دوار میں کمبو میلہ شیطر میں جنگلی ہاتھی اور دوسرے جانور ناغھوسے اس کے لیے وان ببھاک نے فینسنگ لگائی ہے قریب سات کروڑ کی لاغت سے 42 کلومیٹر لنبی فینسنگ وال تیار کی گئی ونمنٹوی حرق سنگھ راوت نے اس کا لوکار پڑ کیا بڑی تعداد میں ون ببھاک کے ادھکاری اور کرنچاریاں موجود رہے کڑپیا کے سیمبلی میں کرونا روپے کی لاغت سے بنے بیس ہاؤسپیٹل کے سنچالن کی مانگو لے کر UKD کے نیتا نے آمران انشن شروع کر دیا جس کے بعد کانگریس کے پور پردیش ادھیاکش کشورو پادیای نے نئی ٹیری چوک پر کھلے منچ سے لوگوں سے سمباد کیا زوران انہوں نے کہا ہماری جو پرکرتک سمپدہ ہے اس پر جنتا کا ادھکار ہونا چاہیے جل جنگل اور زمین پر اتراکھنڈ کے لوگوں کو ادھکار ملنا چاہیے اردبار میں کھومک شیتر میں منصہ دیوی کی پہاڑیوں پر بھی شناک لگائی جس کے بعد سے آنان فانم نے ونویبھاگ کے ٹیم موکے پر پہنچ گئے وائکوں کو میلا پرشاہ سندھی آگ پر خوابو پانے میں جھوٹا ہوگا نینی تال کے جنگلوں میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے ونویبھاگ پائر سرویس پولس کی ٹیمیں کڑی مشکت کر رہی ہیں ونویبھاگ کا گوپنی ویبھاگ آگ لگانے والوں کی جانکاری آگ لگانے والوں کی جانکاری حاصل کرنے میں جس کے بعد ایسے لوگوں پر کڑی کاروائی کی تیاری تو سپر فانس انداز میں آپ نے اتراخن کی خبریں دیکھی کچھ اور خبروں کرو کرتے ہیں بدایوں سے خبر مل رہے ہیں شراب پینے سے موت کے معاملے میں کاروائی ہوئے اور اسپی نے تھانا پرباری اور بیٹ کانسٹیبل کو سسپنڈ کر دیا شراب پینے سے موت کے معاملے میں یہ کاروائی بیٹ کانسٹیبل سسپنڈ تھانا پرباری سسپنڈ اور اسپی نے کاروائی کی ہے لاپرباری بھرت نے کے معاملے میں اسپی نے کاروائی کی ہے تھانا موسیٰ جھا کے تیگولا پور گاؤں میں دو لوگوں کی موت ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ ایکشن یہ کاروائی اسپی نے کی ہے بھرت شرما ہمارے سمدھاتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بھرت بتائیے گا کس طریقے سے یہ کاروائی ہوئی ہے اور کتنی بڑی لاپرباری ان سب ہی کی پائی گئی اسپی دوارا موسیٰ جھا کے گاؤں تگلہ پور میں ابھی بیٹے پچھلے دن دو لوگوں کی موت ہوئی تھی یہ اب مشرش شراب پینے سے تو وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ پولیس کی لاپرباری چھٹک سامنے آئی کہ وہاں پردانی کا چناؤ چل رہا ہے اور وہاں پر پردانی کی چناؤ کے چلتے ہوئی شراب باٹے گئی اور اس کے پینے کے بعد دو لوگوں کی موت ہوئی تو پولیس نے اس لاپرباری میں جو بیٹ کانسیبل تھا اور تھانا پرباری تھا دونوں کے لیے سسپینٹ کر دیا ہے بہرد بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو اسپی نے لاپرباری پائی اور کاروائی کرتے ہوئے دونوں کو سسپینٹ کر دیا گیا تھانا پرباری کو بیٹ کانسیبل کو سسپینٹ کیا گیا ہے دو لوگوں کی موت ہوئی تھی زہلیلی شراب سے اور اب اگلی خبر کی اور بڑھتے ہیں ڈلی میں دو دیوسیے ارابلی انتراشتری فلم مہوچ سب کا آگاز ہو گیا ہے فلم مہوچ سب کے دوسرے سنسکرن کا اُنگھا چن IICC کے سبھاگار میں ہوا جوری پانل میں ہولی ووڈ ہولینگ یوکے جرمنی بولی ووڈ اور انہیں بھاگ لینے والے دیشوں کی فلمی ہستیاں شامل ہیں اس فلم مہوچ سب میں 70 سے زیادہ دیشوں کی 400 فلمیں اس پردھا کے لیے آئیں ہیں جن میں سے 32 سروششت چینیت فلموں کا پردرشن دو دن میں کیا جائے گا اس میں آسکر ویجیتا فلم بھی شامل ہیں آئیو جن کا ایک آن لائن سنسکرن بھی ہوگا جو کی امریکی کمپنی فلموکرسی کے ذریعے 3 سے 10 اپریل تک سٹریم ہوگا سنسکرن بھی ہوگا